اچھا جی تو ہم ڈی اے جے میں اس ٹائم ہیں فیز ٹو میں اور میں ادھر سے ذرا وانوئی ہو کے تھوڑا جا رہا ہوں کہ سامنے تو ہے میرے ادھر سے میں نے جانا ہے والٹن روڈ کی طرف تو میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں دھیان سے اوکے جی یہ جی سارے پیدا سارے آپ کا وائی بلک چل رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ میں نے ادھر سے ہی بھیج میں سے ڈی اے چکے پیس ٹری میں نکل جانا ہے پیس ٹری سے ہوتا ہوا میں والٹن روڈ پہ نکل جاؤں گا اور ادھر سے پھر آگے دیکھیں گے یہ ادھر میں سارا کمرشل ایری ہے آپ کو ٹاپ نوچ پرینٹ ہے یہاں پہ سارے یہاں سے ہی میں سیدھا ہی نکل دا ہوں یہ جو دیکھ رہے ہیں کتنی انہوں نے کھلی جگہ باہر ریمپ شیمپ اور کچھ خاصے جو ہے نا گرین بیلٹ کہلیں یا لون کہلیں جو باہر کا دیا ہوگا یہ صحیح جو اب جو میں نے دیکھ رہا نا کچھ فیز فائیو میں ایریاد ہیں اس میں بھی اتنے اتنے بڑے ریمپ اور آپ کو گرین بیلٹ اور وہ چیزیں نہیں دے رہے چھوٹے چھوٹے سے ریمپ ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے لون ہیں باہر کے اور ادھر دیکھیں کتنے کتنے کھلے اور کتنی اچھی ہے یہ یہ تھڑک پر پارک کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کا ریمپ ہی اتنا بڑھا ہے کہ وہیں پہ کوئی چار پانچ گھاڑیاں آجاتے ہیں بہت اچھا یہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا ڈی اے چھوٹے میں خیال سے یہ فیز وان ہی چال رہا ہے ابھی بھی اور یہ یہاں سے ہم جو ہے نا فیز ثری کی طرف ہو جاتے ہیں یہاں سے آپ کا فیز ثری سٹارٹ ہو جاتا ہے فیز ثری کا بھی نا یہ کمرشل ایری ہے سارا یہ بھلا مین بولیوارڈ کیا لویا جو بھی تو یہ جو ہے آپ کو لنک کر دے گا ادھر والٹن روڈ کی طرف یہ بھی کافی اچھا انہوں نے نا بڑا پیارا سب بنایا ہے بولیوارڈ ڈی اے چھوٹے ویسے ڈیزائن بہت اس کے فٹ ہوتے ہیں یہ جو ہے اب ہم ادھر ہو جائیں گے تو یہ سارا کمرشل ایری آ جائے گا پھر یہ ایک چیز ہے کہ آپ کے لیف سائیڈ پر چال رہا ہے کمرشل ایری ہے اور رائٹ سائیڈ پر کمرشل ایری نہیں ہے وہ ادھر جو ہے نا کوئی کوئی آبادی ہے اس کو سارا ڈی ایجین ہیں نا یہ دیکھیں یہ بلازہ زیادہ ہے سارے یہ سارے بھینڈ مکم شخص ہونا ہے یعنی کہ اتنی پرانی نہیں ہے اور حال دوسری طرف درست لگا کے انہوں نے وہ آبادی جو ہے نا ساری چھپائی ہوئی ہے وہ کون سا ایڈیا لگتا ہے سارا حال ڈی ایچین نے وہ سارا چھپا بھی ہے ان ڈی ایچین نے ایسا یہ کیا ہے کہ ان کے نالے بھی بھیجنوں سے گزرے ہوتی ہیں نا دینج والے بھڑے اس کو بھی وہ چھپا رہتے ہیں درست وغیرہ لگا کے آپ کو کیا سمیل ہی آتی ہے ادھر سے گزر گئے ادھر سے وہ آپ کو نظر کچھ نہیں آتا نالا چالا تو یہ چیز ہے رہا ڈی ایچین کی کہ ڈیکوریشن وغیرہ بہت کرتے ہیں آگئے انسان نے پیکیجز مول آگیا پیکیجز مول کو یہاں سے انٹرس نہیں دی تھی ڈی ایچین نے میں نے پتا تھا کہ یہاں پسارا ریشل آگیا انہ نے کہا بھئی والٹن دوڑ سے ہی لوگوں کو گھساؤ اور باہر میں پالو یہ بھی کمرشل آگیا لیفٹ سائیڈ کے آپ کو اور رائٹ سائیڈ پتاری یہ لیفٹ سائیڈے بھی چال گیا کمرشل یہ کچھ پلازاز بھاند رہے ہیں انہوں پارکنگ میں آ دیا انہوں نے یہاں پہ بھارہ جی سامنے ہماری ایکسٹ ہو جاتی ہے ڈی ایچین سے ڈی ایچین ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ میں اگز سے لیفٹ ہو جاؤں گا تو والٹن روڈ سٹارٹ ہو جائے گی دونوں لیفٹ اور ریٹ دونوں طرف والٹن روڈ ہی چل رہی ہے یہ آلماسٹ انڈ ہے والٹن روڈ کا والٹن روڈ انڈ ہوگی آکے تو ادھر سے شروع ہو جائے گا پھر اسپور روڈ اور اسپور روڈ جو ہے وہ بھی پھر اسپور گاؤں ہیں وہاں پہ ادھر تک جاتی ہے اور دوسرے انڈ پھر اسپور روڈ کا لگتا ہے کرتبہ چوپے لگتا ہے دوسرے انڈ جیل روڈ کے ساتھ نہیں 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 ہاں ادھر ہی لگتا ہے میں اسپور گا جاؤں گا رائٹ سائیڈ پہ سروسکو روڈ بھی بڑی بیسی روڈ ہے وارٹن روڈ بھی انتہائی نابسن سڑک ہے لیکن یہاں پہ بھی جو ہے نا ٹرافک برود ہوتی ہے لگے ساری والٹن روڈ سگنل سری ہے فلوز برود بھی ٹیکنکلی سگنل سری ہے ساری اور وہاں بھی ٹرافک ہوتی ہے آفر پر آفر پیم مولا جو بریج ہے وہ تو ہر وقت شام کے ٹائم ٹرافک لگی رکھتی ہے سوڑا کے ٹائم پدا نہیں کیا ہوتا تھا پر ایک سے جو ہی میں شام کو گیاں ہونا وہاں پہ ٹرافک برود ہوتی ہے یہ اب امیدر ہو جاتے ہیں رائٹ سائٹ پہ سن سٹ چک کریں یہاں بیٹی فل یہ اب ہم یہاں سے یہاں سے یہاں سے رائٹ ساکتے ہیں یہاں سے رائٹ ساکتے ہیں آپ 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 موسیقی